موسیقی اسلام کو ناظرین پروگرام نیوز لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج سب سے پہلے ہم گورننسین محمد زبیر صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے انہوں نے ایک بڑا اطراف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ جو ہم نے بھی اپنے پروگرام میں گزشتہ دنوں ذکر کیا تھا کہ پچھلے پورے ہفتے سٹاک مارکٹ ڈاؤن رہی ہے اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ کاروباری حضرات یا جو انویسٹرز ہیں وہ صرف یا جو ملک میں چھوٹے انویسٹر ہیں یا بڑے انویسٹر ہیں وہ سب پاناما کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور آج گورننسین محمد زبیر صاحب نے بھی اس بات کا اطراف کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاناما فیصلے کے انتظار میں سٹاک مارکٹ کی بری حالت ہے دوسری جانب کراچی میں امن و امان کے حوالے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا خیالات کا اور وہ یہ کہنا تھا ان کا کہ اب کوئی کراچی کو بند نہیں گرا سکتا اور اس کا سہرہ یعنی اس امن کے قیام کا سہرہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے سر ہے بہرحال سابق آرمین چیف جنرل راہی شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کو بڑا کانٹروورشل اس وقت میڈیا پر بنایا جا رہا ہے اور اس کانٹروورشل بیان پر کافی لے دے بھی ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل راہی شریف ایک عام جنرل تھے جیسے باقی جنرل ہوتے ہیں ایک عام انسان تھے ان کو اتنا بڑا نہ بنایا جائے جتنا بنایا جا رہا ہے اور یہ سب میڈیا کی مرہنے منت ہے بہرحال اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ گورنر سندھ نے راہی شریف صاحب کے خلاف اب جو بیان یا ان کے حوالے سے جو بیان دیا ہے خلاف نہ بھی کہیں ان کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ اب کیوں دیا ہے اور اب کیوں یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں دوسرے جانب آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز سندھ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اے ڈی خواجہ صاحب کو جو کہ آئی جی سندھ ان کو آؤٹ کر کے سندھ حکومت نے ہیٹ فریک مکمل کر لی ہے اور اب دوسرے آئی جی کو تائینات کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج سربراہ پاکستان پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی مستویٰ کمال صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور آج سے انہوں نے ایک احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے جس کا کئی دنوں سے وہ ذکر بھی کر رہے تھے یہ احتجاجی تحریک شروع کی جا رہی ہے اور اس کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس تحریک کا خاتمہ یا تو زندگی پر ہوگا یا مسائل کے خاتمے پر ہوگا یعنی مسائل کے خاتمے تک وہ اس احتجاجی تحریک کو جاری رکھیں گے مسائل بہت سارے ہیں جن کی انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران نشاندہی کی ہے اور ایک اور بات بھی ہے کہ جتنے بھی اس وقت پی ایس پی میں رہنما شامل ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے عہدے پہ تھے اور مزے لوٹ رہے تھے لیکن ایک اور بات بھی انہوں نے کی وہ یہ کہ جب پاکستان میں کوئی ایک مرتبہ کانسلر بھی بن جاتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں جاتا اور اس کانسلرشپ کو بھی نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتا لیکن یہ سب عہدے چھوڑ کر اور سب مراد چھوڑ کر اس پارٹی میں آئے ہیں اور سب پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں دوسری جانے برمان خان صاحب کی سندھ کی سیاست میں انٹری ہوئی ہے سابق وزیرالہ سندھ ہیں لیاقہ جتوی صاحب ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور لیاقہ جتوی صاحب نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے ایم کیم نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر جو وائٹ پیپر جو دس نکاتی ہے گیارہ نکاتی وائٹ پیپر تھا وہ بھی جاری کیا ہے اور کافی زخیم وائٹ پیپر ہے اس میں بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس نے حکومت کی کارکردگی پر سوال یا نشان اٹھائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی آج پروگرام میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کر رہا تھا چلوں رکم قومی اسیملی اور ایم کیم پاکستان کے رہنما شیخ صلاح دین صاحب پروگرام میں مدو ہیں شیخ صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اکثر پروگرام میں ہمارے شامل ہوتے رہتے ہیں حنیف عابد صاحب آپ کو یہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں حنیف صاحب آپ سے پوچھنے سے پہلے میں شیخ صاحب سے جرہ وائٹ پیپر پہ ان کا ابتدائیہ سن لیتے ہیں کہ وائٹ پیپر کے حوالے سے یہ جو سندھ حکومت کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے سندھ حکومت کی ناکامی آہ بہت سارے عمامل آہ اس ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا جارہا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے خلاف اب صحیح معنوں میں اصولی اپوزیشن کا وقت آ گیا ہے ایمکی ایم کیلئے بسم اللہ الرحیم آہ دیکھیں کل آپ نے جیسے دیکھا ہوگا ہماری پریس کانفرنس ہوئی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی سربرائی میں اور ہم نے ایک وائٹ پیپر پیش کیا ہے اور یہ وہ آہ حکومت کی نو سالہ کارکرگی پر ہے اور یقیناً پیپس پارٹی نے حکومت سندھ کے عوام کے ساتھ جو آہ بالخصوص جو کراچی کے عوام کے ساتھ شہری آہ جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے جو نانصافیاں ہوئی ہیں جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے وہ تمام ہم نے ون بائی ون ون بائی ون اس کو جو ہے ایک ہم نے جو آہ میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ ہم نے آہ ایک وائٹ پیپر کی صورت میں ایک پوری بکلٹ ہے ہماری جو آہ جو ہم نے آہ پیش کی ہے اور اس میں یقیناً ہم نے آہ جو جو پیویس پارٹی نے جس جس طریقے سے جہاں جہاں انہوں نے آہ بے قائدگیاں کی جہاں جہاں انہوں نے جو ہے وہ آہ تاثب بڑھتا اور پورے آہ کراچی کے عوام کو خاص ہو سندھ کے عوام بھی اس میں ہیں لیکن ہم نے آہ ویسے تو بالعموم پورے سندھ کے لیے بھی کیا ہے لیکن بالخطوص ہم کراچی سے وابستہ کی ہے کراچی کی رپیزنٹیشن ہمارے پاس ہے شہری سندھ ہم آہ کلیم کرتے ہیں تو ہم نے شہر میں ہونے والے وہ تمام واقعات جو جو جس طرح سے ہمارے ساتھ کیا گیا وہ ہم نے پیش کی ہیں صحیح آہ بقینا سب کے لیے ایک 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 سوال نشان بھی تھا اس وقت کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ پیش تو کیا ہے لیکن آپ مستقل ان لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں ان کی حکومتیں بھی رہے ہیں تو ہم نے وہ تمام چیزیں بھی بتائی ان کو کہ ہمارا جو مقصد ہے بسیکلی آہ ہمارا جو شہری عوام کی جو جو مسائل تھے جس کی وجہ سے ایم کی ایم میدان عمل میں آئی چاہے وہ اسٹرین کی پولٹکس تھی اس کے بعد ہم نے پریکٹیکل اس میں قدم رکھا پھر بندیاتی جو گورمنٹ تھی اس میں قدم رکھا پھر ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہے اور آج ہم الحمدللہ ہماری پوزیشن جو ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ہم ابھی بھی 24 سیٹس ہیں اور سن کے اندر ہم جن خرابیوں کا ذکر آپ نے کیا ہے یہ ذکر کرنے میں یہ بات کرنے میں بڑی دیر کر دیا ہے نیف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ واقعی میں یہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں سعود پہلے تو ہمیں چیز کو سمجھ لیا ہو کرتا سے عویت ہے کیا چیز صحیح وائٹ پیپر اس کے لغوی معلے جو ہیں وائٹ پیپر کے وائٹ پیپر تو اچھی چیز ہوتی ہے تو اگر کسی کے لئے آپ کرتا سے عویت دلا رہے ہیں تو اس کو اچھی چیز دکھا رہے ہیں لیکن اس کے جو تفہیمی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کرتا سے عویت آپ اس لئے دکھاتے ہیں کہ آپ کی ناہلی ثابت ہو تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے کرتوت اسود کا آئینہ ہوتا ہے اچھا یہ جو کالے کرتوت ہیں کالے کرتوت ہیں اس کو آپ دکھا رہے ہیں جن کو اردو سمجھ بھی نہیں آتی ان کے لئے پھر سمجھا دیئے ان کے لئے سمجھا دیئے ایم کیوم پاکستان نے جو یہ قطع سے عویت شائع کیے تو یہ کتنے عرصے پر محیط ہے پیپاس پارٹی کے آٹھ سالے دور رہے پیزدار کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم نے نو سال کے لئے نو سال پر محیط ہے دوہزار آرٹ سے لے کر ایم کیوم پاکستان کی اپنی عمر ابھی نو مہینے پوری نہیں ہوئی یہ تو کہتے ہیں ایم کیوم پاکستان کے نام سے ہی شروع سے ریجسٹرڈ ایم کیوم پاکستان جو ہے بائیس اگست کے بعد وجود میں آئی ہے اس کی اپنی عمر ابھی نو مہینے پوری نہیں ہوئی یہ دوسروں سے نو سال کا حساب مانگ رہی ہے ایک بنیادی چیز ٹھیک ہے یہ چلے ایک سامال ہو گیا شیخ صاحب کے لیے ٹھیک ہے سیکنڈری یہ ہے کہ اس نو سال کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ کتنا عرصہ اقتدار میں رہے صحیح اس کا جواب کون دے گا ٹھیک ہے تو جب جرم میں برابر کے شریک ہوں تو پھر آئینہ سامنے نہ دکھائیں اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایمکیوں پاکستان اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اس کو ایگری کرتے ہیں مانتے ہیں بائیس اگست کے بعد انہوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس اسٹینڈ کو اس شہر کے عوام کی اکثریت سپورٹ بھی کرتی ہے صحیح ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اس کے لیے اگر اس طرح کے ہتکنڈے استعمال کیے جائیں گے اور صرف دستاویزی یا الزام لگانا کی چڑھ اچھالنا تو اسے اس شہر کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس شہر کے عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے کب قیادت تسلیم ہوگی فارو ستار صاحب جو کہتے ہیں سندھ حکومت میں ظلم و ستم اور نان صافی کے نئے ریکارڈ قائم کر دی ہیں پھر جو سندھ میں رہلے والے نوجوان ہیں ان کو احساس محرومی وہ شکار ہیں اس کا عدم تحفظ کا شکار ہیں یہ ساری باتیں ہیں پھر اردو بولنے والوں کا بھی انہوں نے بڑا ذکر کیا تھا کہ جو اہم عہدوں پر جو ڈپٹی کمیشنرز اسسسٹین کمیشنرز کمیشنرز یہ سارے انہوں نے کہا کہ جو ان اہم عہدوں پر اردو بولنے والوں کی تعداد انہوں نے گنوائی اس کی پرسنٹیج گنوائی اور جو دو سوال ہیں انہوں نے حنیف صاحب سے پوچھے ہیں کہ نو ماہ آپ کی عمر نہیں ہے تو آپ نو سال کا حساب مانگ رہے ہیں اور پھر شراکت اقتدار آپ کی بھی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے جب شروع میں پروگرام شروع ہوتی میں نے ایک بات کہ خود ہی تسلیم کیا تھا کہ ہمیں یہ سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کریں گے انشاءاللہ صحیح کیونکہ ہم اس میں بھی پارٹ رہے ہیں دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے نو میں نے کی جو ہے ہماری عمر ہے دیکھیں بائیس اگس دیکھیں بائیس اگس کے بعد جو چینجز آئی ہم نے ایم کیم پاکستان کے نام سے ایک نئے حوصلے کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ کام کنا شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے اپنی ان غلطیوں کا جو ہے عیادہ کیا کہ کون کون سی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پر ہم نے پہلے بیٹھ کے اس پر غور فکر کیا یقینا ہم کرائیسز میں رہے کرائیسز اپنی جگہ پہ ہیں ہم ری آگونائزشنز بھی کر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کوشش یہ کہ جو غلطیاں ہم نے پہلے کی کیونکہ ہمیں رائے رہے کے ہمارا جو پوری پارٹی کا سیٹ اپ تھا وہ لنن سے منسلک تھا اور لنن سے یہ کامات بھی ہوتے تھے وہیں سے انڈویسمنٹ ہوتی تھی بہت سارے معاملات یہاں پہ اس طرح تھے جو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں کر پاتے تھے جو کہ گراؤنڈ کی ریلیٹیز ہوتی تھی جب ہم نے یہ چیزیں جب بائیس کے بعد تئیس جب آئی اور تئیس کے بعد جب ہم نے پوری باغدار سمالی پوری پارٹی کی تو سب سے پہلے ہم نے وہ چیزیں نکالے کی جہاں جہاں ہمیں پرولمز تھیں جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ کے کام نہیں کر سکتے اس میں یقینا ہمیں ہمارے جو جس گورنمنٹ کے خلاف ہم نے یہ وائٹ پیپر دیا ہے وہ پیلوس پارٹی ہے بسیکلی اور ان کا جو ہے سندھ کے اندر ایک بڑا سٹیک ہے جس کی وجہ سے ہم کا سی ایم ہوتا ہے ہمیشہ جس نے پورے سسٹم کو ایڈمیسٹریشن کو چلانا ہے تو وہاں پر ہماری جو ہے بہت ساری چیزیں ہم لاتے تھے لیکن وہ بلڈوز ہو جاتی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہیں دارے کہ وہ میجارٹی کے اندر بلڈوز کر دیتے ہیں چاہے ریزیلیشنز کے حوالے سے چاہے بلڈیاتی جتنی بھی گورنمنٹ ابھی جس طرح سے کام کر رہی ہے جہاں پہ اختیارات کی آپ کو آپ سنتے رہتے ہیں اختیارات نہیں ملنے تو وہ ساری چیزیں وہ تھرو جو ہے وہ اسیملی کے تھرو اپنی لیسلیشن ایمنمنٹ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم جہاں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اچھا اب یہ کہ جہاں جیسے کہ اپنے حنیف صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے نو نو میں نے کی لیکن میں تو آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں میں تو اپنی غلطیوں کو بھی ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ جہاں پر ایک جادوی شخصیت ہوتی تھی سندھ کے اندر اور وہ جادوی شخصیت جب اپنی جب حرکت میں آتی تھی تو ہم تمام جو ہے اس کی جادوی حرکت کو بس دیکھتے رہتے تھے کہ کبھی وہ کراچی میں ہے تو کبھی وہ اسلام آباد میں اس کے بعد وہ پہنچ جاتی تھی وہ شخصیت اور اس کے بعد وہ تمام جتنے بھی معاملات تھے وہ پارٹی کی رحم کرم پہ ہوتے تھے یا ان کے مطابق ہو جاتے تھے پیپلز پارٹی اتنی بری ہے میں تھوڑا سا اور اس میں بتا دوں کہ اس میں پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ تمام جتنی بھی پالیسیز ہوتی تھی اس پالیسیز کو جو ہے در پردہ رکھ کے وہ چیزیں آ جاتی تھی جو کہ ان کے حساب سے چل رہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے آج ہم بہت ساری مشکلات میں ہیں تو اب ہم وہ چیزیں بلکل اوپن ہم نے اس لئے کی ہیں وہ بدنظمی پوری ایڈمیسٹریشن کے اندر چاہے وہ کوٹس سسٹم کے اندر ہو چاہے وہ تمام جتنی بھی جتنی بھی کرپشنز ہیں اور جس میں کرپشنز بھی ہے جو سب سے بڑا فاروس اتار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سن کی تباہی میں عام کردار عام آدمی کا نہیں بلکہ سن کے وڈیروں کا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ آٹھ سالوں سے یا نو سالوں سے یا اتنے سارے سالوں سے جب بھی شراکت کی قدار رہی ہے امکی ام کی ان کو وڈیرے اور یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی ہیں اور واقعی میں یہ حقیقت ہے اگر فاروس اتار صاحب سچ بھی کہہ رہے ہیں تو مان بھی آجائے دیکھیں جیسے سراودین بھائی نے کہی گراؤن ریلیٹی ہے کہ سندھ میں اکثریتی جماعت حکومت بنائے گی اور اکثریتی منڈیٹ جو ہے پیپس پارٹی کے پاس ہے یہ بھی گراؤن ریلیٹی ہے کہ پیپس پارٹی اپنی اس آٹھ سالہ مدت کے اندر کوئی کام نہیں کر سکی اس سے کوئی انکار نہیں ہے ہمیں پیپس پارٹی سے کوئی اندر دیں جو بات کر رہے ہیں فاروس اتار صاحب فاروس صاحب دیکھنا آپ منڈیٹ کس بات کا معنی ہے جو کام آپ بھی کر کے بیٹھے ہیں اسی کام کا آپ جو دوسرے پر انزام لگا رہا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے پیپس پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی ہاتھ سال میں ناہل ترین حکومت ہے ایڈمیٹ اس کے پاس منڈیٹ ہے حکومت متبادل قیادت ہو سکتی ہے جو ایک زمانے سے پہتیس سال سے اس صوبے کے لوگ ہی سمجھ رہے تھے کیم کیوں متبادل قیادت دے گی کراچی سے بڑھتے بڑھتے حیدر آباد سکھر میرپور خاص آشتہ آشتہ پینیٹریٹ کر رہی تھی ماجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومی مومنٹ بن گئی ان دونوں صورتوں میں کچھ نہیں ملا سوائے تباہی کے سوائے بربادی کے آج اگر آپ پھر کلیم کر رہے ہیں تو عوام کس بنیاد پر آپ پر بھروسہ کریں مسئلہ یہی ہے کہ صرف نعرے نہ دیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سلوشن کیا آپ کے پاس کس طرح سے کریں گے وہ سلوشن کو ہی دینے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی کے سیاہ کارلوم پر آپ نے یہ وائٹ پیپر شائع کر دیا ہے پیپلز پارٹی بھی آپ کے اوپر وائٹ پیپر شائع کر سکتی ہے وہ تو قائم علی شاہ سب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم آپ پتاروں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل چیز یہ ہے کہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی مخلص ہے نہ کوئی اور جماعت مخلص ہے یہ مخلص ہے کہ مسائل جو بڑھتے جا رہے ہیں مخلص ہیں یا نہیں اس کا ایک اور بھی آج ایک ثبوت سامنے آیا ہے ایڈی خوضہ صاحب کو پھر سے آؤٹ کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کر لیے ہے سندھ حکومت میں اب ایک اور پارٹی کو تو وہ آدمی چاہیے جو انگوٹہ ٹے کو اب دل مجید دستی صاحب پھر سے آج ہی بن گئے اب یہ تبدیلی قانونی ہے یا نہیں اس پہ بات کریں گے بریک لیں گے آپ دونوں کی جانسے ناظرین ایک کمیشل بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ورکم کریں گے بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوشاندی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ایڈی خواجہ صاحب کو آؤٹ کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کر لیے سندھ حکومت نے اب دل مجید دستی صاحب کو آئی جی سندھ بنا دیا ہے یہ تبدیلی آپ کو لگتا ہے قانونی ہے یا نہیں اور یہ سب آئینی طریقے کار کے تحت کی گئی ہے دیکھیں اس میں جو معاملات ہیں ہمیشہ آئی جی کے جو ہوتے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ ہی کرتی ہے اور ان کا جو ہے بار بار اس کو آؤٹ کرنا اور بار بار جو ہے وہ اپنے کسی آئی جی کو لانا یقینا کوئی نہ کوئی پیشے درپردہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے جو وائٹ پیپر بیسیکلی اسی لیے دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر اگر میرٹ کا نظام ہوتا تو شاید ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے جو یہاں پر کرائم ریٹ ہیں یا کرمنلز ایکٹیوٹیز ہیں اس کی سرپرستی ہیں یہ ساری چیزیں شامل ایس کے اندر اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ٹاسک ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ہے سینسز کا مردم شماری کا اور اب ہمیں جو خطرات ہیں یا جو خشات ہیں کیونکہ ہم نے تو ویسے آلیڈی ایک سپریم کورٹ میں اپنے پیٹیشن داخل کی ہوئی ہے جو ہمیں خشات ہیں سینسز کے حوالے سے اور ہم نے ابھی پریکٹیکلی دیکھے بھی بلکہ آپ کے میڈیا نے بھی کئی چیزیں دکھائی جہاں پر پینسل سے اندراج ہو رہا ہے جہاں پر خانہ شماری کے اندر جو ہے جو ہے وہ ایک ایک گھر کو تو کرنے کے بعد انہوں نے جھوپڑیوں کو بھی شین کا جو ہے نام دے کے اس کو بھی خانہ شماری دس فلائٹ الگ الگ ہیں لیکن ایک بیلڈنگ میں جس میں دو سو فلائٹ ہیں جی ہاں اس میں ایک شین نمبر دے دیا ہے تو یہ وہ چیزیں جہاں پر ہم نے آلیڈی جو ہے سمیشن کی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ آگے آنے والے وقتوں میں ان کو جو جو چیزیں سائی ہیں دیکھیں ابھی کرپشن کے جتنے جو بے تاج باش ہیں آج ان کی تاج پوشیں ہو رہی ہیں تو یہ وہ ساری خیر انہوں نے دان بھی کر دیا وہ تو دونیٹ کر دیا یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ابھی ان کو بہت سارے کام کرنے اس طرح کے اور آگے الیکشن بھی آنے والا ہے الیکشن کے بھی معاملات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو پیپس پارٹی نے پہلے بھی کیا ہے کہ ایڈمیسٹریشن مشینریز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جیسے انٹیئر سن میں کی انہوں نے پہلے بھی کی ہیں ابھی جیسے حنیب صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہمیں بڑی امید تھی کہ جو ہے ایم کی ایم جو ہے وہ آگے کی طرف آگے کی طرف بڑے گی جہاں پر سن کے شہروں سے نکل کے سن کے انٹیئر میں جائے گی پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو اور آگے لیتے ہوئے پنجاب کی طرف رکھ کرے گی ہم نے رکھ کیا بالکل ہم گئے بھی اور ہم نے انٹیئر سن میں کچھ کامیابی بھی حاصل کی لیکن وہاں پر لیکن ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ وہ چیزیں کی گئی جو ہمیں انگیج رکھا گیا لیکن ہمیں انگیج کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری ایسے ایسے ہڈرز کھڑے کے جہاں پر ہم انگیج بھی ہوئے اور ہمیں پیچھے بھی آنا پڑا یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ پیلز پارٹی کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ یہ اپنے جو پیادے اور اپنے پورے جو 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 شترنج کا جو جس کو ہم کیا کہے تھے بسات وہ پوری اپنے بچھات میں اور اپنے بچھا کے وہ لڑ رہے ہوگا ہے ہنیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آئی جی کو چینج کرنا حکومت کا اختیار ہے قریشہ صاحب بھی کہتے ہیں ہر کو یہ بات کہتا ہے آئین کے مطابق تو یہ ہے دیکھیں سعود ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئی جی تین دفعہ کوشش کی گئی کیوں یہ کیوں ہوں گا سوال یہ سوال یا کوششن مارک ہے تو یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے نہ اس کو سمجھے کیلئے بہت بڑی سائنس کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی کار کردے کی اس بات کی شاہد ہے کہ اسے ایک ایسا آئی جی چاہیے جو اسے اس کے کرمنل لوگوں کو اس کے دو نمبر لوگوں کو شیلٹر دیں ان کا سوٹ کرتا ہو ابھی حالی میں جو ڈیل ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسیم لیگ نون کی جی اس کے بعد مستقبل میں بہت سارے ایسے حادثات حرور نما ہو گئی یہ ایک حادثہ ہے یہ تو پرانے ڈیل عشاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یا تازی کوئی اور تازہ ترین ڈیل ہوئی ہے ابھی کہ پاناما سے نواز شریف کو چھوڑانے کے لیے زرطاری صاحب نے اپنی سرویسز پروائیڈ کی ہے اسی کے نتیجے میں علی باہر گئی اسی کے نتیجے میں ڈاکٹر آسیم کی زمانت ہوئی اسی کے نتیجے میں شرجیل محمد صاحب پاکستان واپس آئے جو کوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے اتنا بڑا سینہ پھلا رہے ہیں وہ دو سال تک وہاں سے بیماری کی رسیدیں بھیج رہتے ہیں اچھا اس جانبے نشان دے ہیں وہ دو سال سے بیماری کمر میں دردیں اٹھا نہیں جا رہا بیٹھا نہیں جا رہا اور یہاں اگر کے جلوسوں کی قیادت کرنے کے لیے ان کے ساری صحیح تھی یہ سب ڈرامے بازی ہے یہ سارا جو ہے ڈھکوصلہ ہے پیپلز پارٹی سندھ کاٹ کو ہمیشہ کھیلتی رہی ہے پھر کھیلے گی مستقبل میں بھی کھیلے گی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مسئلہ نون کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے یہ کسی بھی صورت میں تیسری قوت کو پاکستان میں پنپنے نہیں دیں گے سندھ کے اندر سرطاری روکیں گے پنجاب میں جو ہے نواز شریف ہو گئے بلکچستان اور سرد میں اگر کوئی آتا ہے تو پروانی پیپلز پارٹی کے اپوزیشن میں بڑا کردار ادا کرنے والے ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ اس پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہے حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ان سے گفت کو کر لیتے ہیں حلیم عادل صاحب السلام علیکم حلیم عادل صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے گا خان صاحب نے سندھ کی سیاست میں بڑی دبنگ انٹری کی ہے لیاقت جتوئی پرانے سابق وزیرہالہ ہیں ان کی شمولیت کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کتنا خوش آئند رہے گا پی ٹی آئی کے لیے لیاقت جتوئی صاحب کی شمولیت سندھ میں میں سمجھ داؤں کہ سندھ میں جو خلا تھا ان جو سیادتیاں تھیں ان میں جو نائنس طاقیاں تھیں اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس کے خلاف بھرپور طریقے سے عوام کو ایک آلٹرنیٹ پارٹی دیل ہے اور ایک آلٹرنیٹ پارٹی کے طور پر پاکستان برکرسان سندھ میں در مجھے جی آلٹرنیٹ پارٹی کے طور پر ہم یہاں موجود ہیں یہاں در مجھے یہاں در مجھے آہ 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 ادام شہد کھنٹرے اور زندگے پر وانی سے کا براہن ہے باست ہے کہ سیند رویڈ باریٹ و اماریٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک ایک اچھا انٹری ہے اچھا دوری ساتھ اشید بایا ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں سیند کی اچھے احساب کریں سیادتان وہ بھی رابطے میں ہیں لیکن اصل رابطہ جو ہے وہ ہمارا سیند کی عوام سے ہو چکا ہے سیند کی عوام بہت بہت فردین کے سیند کی جنگے سے ہمیں ولکپ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جان چھوڑا ہے ان لوگوں سے جو صرف اپنی ذات کی چاہتر کرتے ہیں جو لائکنڈی ٹھائکنڈ کی چاہتر کرتے ہیں صحیح ہے اس کا مجھا آپ سے بھی پوچھنا تھا ایک تو یہ کہ ایمکی ایم نے بھی وائٹ پیپر چاری کیا ہے بیٹ گورننس کی بہت ساری مثالیں میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں پیپلز پارٹی کی خاص طور پر سندھ حکومت کی ایڈی خواجہ صاحب کو آؤٹ کر کے اب ہیٹرک بھی مکمل کر لی ہے اب آئی جی سندھ کی پھر ڈی جی رینجر سے ملاقات ہوتی ہے یہ جو سندھ بفاق تنازہ ہے یہ کس طرح سے حل ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا کیا کہ میں تکاہ مجھتا ہوں کہ یہ وائٹ پیپر آنے چاہیے اور لیکن اب وقت یہ ہے کہ شیئر جنگے چھوڑنا ہے اور اچھی بات ہے ایم نے وائٹ پیپر دیا زیادی کے بعد بہت کراچی کا کنٹول رہا ہے بات جگر کراچی دیس سال میں کیسا ہی گیا اس سے سب سے چیزیں ہے اگر ایرون رورل کے اندر دونوں جو بھی تباہیاں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ایسی سندھیں بھی یہ لوگ تھی چتان ساہویں لیکن اس سے پہلے تم سمجھیں بیس میں بھی شامل ہوتے رہے تیرہ سال کیا ہونا رہا ہے اللہ شہتہ بھی خیرہ اس نے اختی ہوئی خیار رہا ہے بات ہی وقت آگیا ہے کہ شہر کے لوگوں کو رید گلنا چاہیے اس شہر کو پی افریت پر واپسانا چاہیے اور اس کو بھی کہ یہ نہ ہوگی آج باڈی میں جوزر وائد پر جاری کریں کل اس صبح کے لوگ بلیک پر جاری کرتے ہیں جس کے اطرح پارٹی کا ہو جب وہ اقتدار رہا جن کے پاس اختیار رہا اور انہوں نے نہ شہر کے لیے کچھ کیا نہ انہوں نے صبح کے لیے کچھ کیا اچھی بات ہے اگر کوئی وائد پر جاری ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن اگر آپ تمام پولٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے کراٹی کے ساتھ جاتی کی جنہوں نے دیگر شہروں اٹھا جاتی کی جنہوں نے صبح کے ساتھ جاتی کی انہوں نے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پہلے کیا کیا اچھا نائے گورنر نائے گورنر سندھ کے حوالے سے آپ سے ویو پوائنٹ حاصل کریں جنرل راہیل شریف کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ بھی ایک عام انسان تھے اور ان کو اتنا بڑا نہ بنایا جائے آج انہوں نے بڑی ایک کانٹروورشل بات کر دی ہے اور اس کو کانٹروورسی بنایا جا رہا ہے یا بات آپ بھی کہیں گے کہ غلط ہے یا صحیح ہے یا بس ٹھیک ہے جو کہہ دیا سے کہہ دیا ایک مراجیوں کا ٹھولا ہے ایک کو تو گورنری ملکی بات کی بچارے کوٹ کے سامنے جو بہتے ہیں ایک ٹھولا ہے جو کہ بچارہ جنہوں کی فاپ سے ناترہ ہوتا ہے وہ ہی بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ درباروں میں پسند ہوا کرتی ہیں یہ درباریوں نے چارپاہ لوگ چھوڑے ہوئے تو انہوں نے سے یہ کیا ہے یہ بچارے انہیں سوکری ہے انہوں کو بات کرنی ہے جو پیاں کو پھا جائے جو میہا ساتھ کو پھا جائے جو انہوں نے کسی لگ جائے تو یہ متنازے بیان آپ کی نظر میں اب کیوں دیا گیا ہے یہ کیا کوئی ٹائمنگ تو نہیں ہے یا ایسے ہی بس دے دیا پیچھے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مختلف کنٹروورسی پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ دائیوٹ کرنا چاہتے ہیں نہ تو پانامہ دائیوٹ ہوگا نہ یہ کرپشن کے چارجی دائیوٹ ہوں گے نہ کمام جو چور سمجھ چکے ہیں کہ نوہا شریف اس ملک کا اس پاکستان کا اس پوری ہسی کا سب سے بڑا چھوڑ ہے سب سے بڑی کرپشن اس نے کیا ہے اب ان کے اندیانات کے کچھ نہیں ہو سکتا مطلب جریر رائل جریر میں کھا بات نہیں ہے لیکن ایک بات کا جو اطراف کیا ہے آج گورنس ان نے وہ کہتے ہیں کہ پانامہ فیصلے کے انتظار میں سٹاک مارکٹ کی بھی بری حالت ہے یہ تو بات انہوں نے صحیح اطراف کیا صحیح بات کیا بھائی بات یہ ملک کی بری حالت اس کا سوڑی دیکھ رہا پانامہ فیصلے ہم نے رکھوائے آئے ہم نے دلے کر آئے ہیں ہم نے تو آپ دیکھیں ایک تاریخی کام کر دیا کہ یہ وہ خاندان جو بڑا بڑے شریک ہو گئے ہیں بھائی بزنس مین بیجے کی بزنس مین بھائی بزنس مین آج پورے ملک کو پتا جاندی ہے یہ پورا خاندان یہ چوروں کا خاندان ہے علی بابا اور چالنج چوروں کا خاندان ہے مطلب جو بیٹا آپ بہتی پہتی 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 ہے چارے آپ بھی چارے مطلب چارے پہتی نہیں ہے وہ بھی ہوا پیتا کہتا ہے وہ چور ہیں وہ بات یہ کہ میں تمہجھتا ہوں کہ کوئی چارے پہتی ہے تو اس کی ذمہ دار یہ آپ کا رسپانس پر سواتا ہے اس کے ذمہ داری خاندان یہ انہیں کرپشن کی ہے یہ پاناما میں آپ نے ڈالا تھا نا 2020 انہیں پاناما میں سٹوری لگائی کیا ہم ہم نے پیجوائی کی پہشتہ نہیں اکنی کرپشن کی یہ دینالاللہ خمامی باتا آپ کا مشہوری ہو چوڑوں کے اگر چلے آپ دیکھتے ہیں اپریل کا وست آنے والا ہے کیا فیصلہ نکل کے سامنے آتا ہے بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا آپ کا حلیم عادل شیخ صاحب آپ چیلی فون لائن پر حماس صاحب موجود ہے شیخ صلاف دین صاحب آپ کیا کہیں گے جو گورنرس انہیں اعتراف تو کیا آپ کے پاناما فیصلے کے انتظار میں اب اتنی ہو چکی ہے کہ اب سٹاک مارکٹ بھی ڈاؤن پر ڈاؤن چلی چلی ہے یہ اعتراف ان کا کرنا اس حد تک ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو حلیم عادل صاحب کو لیا اگر اس کی ذکر اسد عمر کو لیتے تو زیادہ بیسٹ ہوتا نہ بہتے وہ بڑے بھائی کے بڑے بھائی کے بارے میں نہ بہتے ہو مجھے اس سے زیادہ حسے جو ہے دونہ بھائی ایک اور بات پڑھائی تھی معذر چاہوں گا بیچ میں پڑھا خراؤدین بھائی ابھی موصوب نے کہا ہے کہ لیاقت جتوی صاحب کی شمولیت سے جو ہے پارٹی میں مجھے فوراً ایک وقت یاد آ گیا یہ زمانے میں لیاقت جتوی وزیر اعلیت سندھ تھے ان کے بھائی علی مادل شیخ صاحب سیاست کرتے تھے یہ سیاست نہیں کرتے تھے اور وہ رکنے سندھ اسمبلی تھے نواز شریف صاحب انہیں جو ہے وہ کوئی وزارت نہیں دلوا پائے تھے سندھ میں تو ایک دفعہ جب وہ کراچی آئے رہے تھے تو یہ ان کو ایک طرح سے ہیلیکوپٹر اغوا کر کے لے گئے تھے ارمام غلام رہیم کی زمینوں پر پانی کی چوری انہوں نے ان کے ذریعے پکڑوائی تھی آن ریکارڈ آئیے چھپا بھائی میں او زبانے میں ریپورٹنگ کرتا تھا ایک دوسرے کا حال جانتے ہیں نا اس کے نتیجے میں یہ حشر کیا تھا لیاقت جتوی نے کہ علیم عادل شیخ تین دن کے علاوہ کبھی اسمبلی نہیں آئے تھے پورے ٹینئور میں اور اس کے بعد وہ کبھی جو ہے ایم پی اے نہیں منتقیب ہو سکے اور اب تو خیروں پاکستانی چھوڑ کے چلیں گے اور آج یہ ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہرت کی بات ہے کہرت کی بات ہے آج یہ نواز شریف کو چور کہہ رہے ہیں اور کل تک جو اس کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے رنگ بدلتا ہے اسمہ کیسے کیسے اللہ ہی جانے اس ملک کی سیاست میں کیا تبدیلی آنی ایک بھائی تحریک انصاف میں پاکستان مسلمی نون میں لیکن بات انہوں نے ٹھیک ہے ایک تو بات مطلب یہ کہ وہ ایک جو ہے پنامہ کا فیصلہ چاہتا ہے ایک پنامہ کے فیصلے کو پیشے کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اتنا ہم بچ جائیں لیکن لیکن الٹی میٹلی جو ہماری ملک کا سب سے بڑا علمیاں ہیں وہ یہ یہ کہ آج تک کسی کے اتحساب نہیں ہوا صحیح ہے اور اگر یہ اتحساب ہونے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہت بڑا ایک بریک تھرہو ملے گا کہ جہاں پر کرپشن کی کچھ نہ کچھ کہانیاں جو ہیں وہ ثابت بھی ہوں گی اور اس پر جو ہے وہ ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی صحیح ہے اچھا اب ہم ہم نے تو شروع سے لے کہ آج تک یقینا نہیں اس وائٹ پیپر میں بھی ہم نے زیادہ ذکر کرپشن کے حوالے سے کیا ہے کہ کرپشن کی جو جو میار ہے کرپشن کا جو سٹینڈرڈ ہے پھر اس کے بعد اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہے اور باریوں کے انظام ہو رہا ہوتا ہے کہ تم تو جا میں آیا یس پہلے ساڑی باری پھر تاڑی باری تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہے پوری عوام کے لیے پورے پاکستانی عوام کی لیکن خرشن شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایم کی ایم نے وائٹ پیپر جاری کیا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے اس پہ میں حنیر صاحب سے ان کا ویو پائنٹ لوں گا لیکن ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے نظرین ایک کمیشن بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو دوبارہ وائیکم کریں بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پرگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید جی حنیر صاحب آپ فرمایے گا خوششاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ایم کی ایم کا یہ وائٹ پیپر جاری کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے پھر اب وہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایم کی ایم نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جیسے سائن قائم علی شاہ صاحب نے کہا اور ہم دس جاری کر دیں گا دس وائٹ پیپر جاری کرنے سے پہلے بیانات جاری ہونا شروع ہو گئے دیکھیں سہود ایم کیوں نے وائٹ پیپر جاری کیا ہم نے اس کی حمایت نہیں کی صحیح وصول یہ ایک اختلاف تھا وہ ہم نے سامنے رکھ دیا جہاں تک خوششاہ کی بات ہے تو خوششاہ صاحب پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں اس کے بعد بات کریں پاکستان پیپر پارٹی میں جو پتھر اٹھائیں گے اس کے نیچے جو ہے آپ کو چار آدمی ملے گے کراچی سے ایک پتھر اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سب سے بڑا آدمی ملے گا ڈاکٹر آسیم حسین جی چار سو اناسی عرب روپے کا میں الزام نہیں لگا رہا اس ملک کے ادارے نے الزام لگایا ہے اس پر کیس کیا ہے خوششاہ صاحب اس کا حساب دے دیں کیس چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اب بالاخر جا کے ان کو زمانت حکومت ان کی ہے سارے معاملات ان کے وفاق میں ڈیل یہ کر چکے انہیں وفاقی ادارہ ہے انہوں نے نواز شریف سے ڈیل کر لیے وہاں ان کے لوگ بیٹھے میں ثبوت غائب کر دیے جائیں گے شواہیت کمزور کر دیے جائیں گے ابھی تو اسے باہر نکال لائے اس سے پہلے جو ہے دیشتگردوں کے علاج کے کیسے تو اس کو ویسے ہی نکال دیا حکومت نے اب یہ کیسے اس سے بھی نکال لے گی تو بھائی خدا کا خوف کریں کسی پر الزام لگائیں میں کسی کی مقالت نہیں کر رہا انہا کسی کو بچا رہا ہوں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیوم نے جو یہ کام کیا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ایم کیوم ایسی سٹیڑجی لے کر کہا ہے بجائے اس طرح کے پیپر شائع کرنے کے تاکہ اس ملک کے اندر جو کسی بھی قوتیں ہیں ان کے آواز بن سکے صحیح اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس کا کوئی سولوشن پیس شیخ سلاو دین صاحب یہ ڈاکٹر فارو ستار کہتا ہے کہ ایم کیوم کا کوئی رہنمائی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نیپ میں کیس ہو سرپ جی ایٹیز بنتی ہیں نیپ میں کوئی کیس نہیں ہے جی ایٹی کا معاملات ایسا ہیں کہ جی ایٹی کو عدالت بھی ایکسپٹ نہیں کرتی جس کی قانونی حیثیت نہ ہو تو اس پہ میں کیا تفسر کروں کیونکہ جی ایٹی تو کوئی بھی بیٹھ کے مجھے یہاں پہ میری جی ایٹی بنا دیں دس آتی پکڑ کے مجھے پکڑ لیں اور اس کیا بولیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ بھی یہ سائن کر دیں تو میں کر دوں گا ہنی بھائی نے ایٹی زور سے تحقا مارا تھا کہ میری بھی ہی سی نکل رہی ہے ہیدر آباس رزیز صاحب کو کوئی کلین چٹ فل گئی ہے جب وہ واپس آنے کا اب انہوں نے بلاخر فیصلہ کر لیا ہاں میں نے بھی اخبارات میں بھی ہمیں ایم کیم نے بھی اس کو ایک ساک کیا با رہے ہیں بلکل پتہ چلا ہے میں کہ اس طرح سے خبر آئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں موسٹ ویلکم آئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستانی ہیں ہم کو پاکستان میں آنا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آنا چاہیے جو اچھے سیاست دان ہیں جنہوں نے اپنے اپنا ڈیلیور کیا ہے اور ہیدر آباس بھائی کی اپنی پرفارمنس رہی ہے ایم کیم کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عرصے ملک سے باہر رہے ہیں وہ اچھے خاصے شاعر بن گئے ہیں بڑی زبردہ شاعری نہیں آپ کو شاید پتہ نہیں وہ تو بہت پہلے سے شاعر ہیں اور فل بدی حسد محانی کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے یہ پتہ آپ کو بلکل محانی ان کے اجداد جو ہیں کانپور شریف کے ہیں بلکل بلکل اور بہت امدہ اہل زمان اور اہل زمان اور فل بدی شاعری ان کے آپ ان کے ساتھ مفتو ماشاءاللہ ان کی سٹیڈی ان کی نالج بہت اچھی ہے اچھا شیئر صاحب ایک چیز فرمایے گا اب جو قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہے بڑے عرصے یہاں پہ سندھ میں وہ وزیرالہ رہ چکے ہیں پہلے بھی دور میں پچھلا پانچ سالہ دور بھی اور دو سال مزید بھی انہوں نے گزارے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکم ایک لے کر آئے گی وائٹ پیپر ہم دس لے کر آئیں گے کس طرح کا وائٹ پیپر اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے آتا ہے یہ صرف بیان کی حد تک نہیں رہتا اور بھی وائٹ پیپر آ جاتا ہے کس طرح کا لے کر آئیں گے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ دس نہیں بیس لے کر ہیں ہم فیس کرنے کو تیار ہیں اور جو ہماری غلطی ہوگی ہم اس کو ایکسپ بھی کریں گے صحیح ہے بیٹھ کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی غلطیاں نہیں کی ہم تو وہ چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں عوام کو کہ دیکھیں جس طرح ہنیب بھائی نے بھی آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی کولیشن میں رہے ہیں اور آتے جاتے بھی رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی اس کے اندر رسائے ہیں دیکھیں ہم تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکلات تھیں ہم جہاں پر نہیں خاموشی اختیار کی تو اب ہم خاموشی اختیار نہیں کریں گے بلکہ جو جو چیزیں ہوں گی عوام کو صحیح مانو بتائیں کیونکہ دیکھیں آج کراچی کے عوام جو ہے وہ کچھرے کے دھیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور روشنیو کا شہر جو ہندھیرے میں ڈوبا ہو آئے ہیں تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں مطلب اس میں اس میں جو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے ایٹین امینمنٹ کے بعد جو ڈیوالو کیتی چیزیں وہ ہم لے کے تو آگئے یہاں پر لیکن سندھ کے اوپر سندھ میں جو سی ایم ہیں وہ انہوں نے آگے جو ہے وہ بلدیات میں آگے پاس آن نہیں کی اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ جتنے بھی ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے چاہے وہ میر ڈپٹی میر کے الیکشن ہیں یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کہنے پر ہو رہی ہیں یہ جو لوگ جمہوریت کو جمہوریت اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین کہتے ہیں جمہوریت کا را گلابتے رہتے ہیں آپ بتائیں کہ کہاں اس نے جمہوریت کی چیزوں کا ملدیاتی نظام یا بلدیاتی گورنمنٹ وہ مضبوط ہوتی ہیں تو یہ سارے سیٹ اپ مضبوط ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ سری فورسی بڑی مشکلوں سے وفاق قوم نے اس بات پر رازی کی تمام پارٹی انہیں اس وقت مل کے کہ کم از کم صوبہ خودمختاری کے ساتھ تمام صوبوں کو اختیارات دی جائیں وہ اختیارات دا گیا لیکن اب وہ لے کے بیٹھے ہوئے نیچے ڈیوال نہیں ہو رہا جہاں پہ اختیارات دینے بیسک مسائل جہاں پہ عوام کے مسائل ہوں نے وہ ہے آپ کا بلدیاتی سسٹرم اس لیے شہر جو ہیں ہمارے مسائل کا امبار ہیں کراچی شہر خاص طور پر لیکن شہر کا خیال آیا آج مصطفیٰ کمال صاحب بھی شہر کراچی میں انہوں نے بڑی دھوندار پریس کانفرنس کی ہے اور کافی باتیں کی ہیں انہوں نے حنیر صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ اور پاکستان کی لوگوں کی خاطر واپس آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب واقعی میں اہلیان کراچی کو انصاف ملنے والا ہے کہا کہ چائن سے نہیں بیٹھیں گے یا تو زندگی کا اختتام ہوگا یا پھر مسائل کا دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جہاں تک بات ہے نا تو یہ دعویٰ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا کہ ہم سب کچھ لات مار کے آئے جس دن وہ آئے تھا بڑا بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے جس دن آئے تھے اس دن بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اگر آج بھی وہ اسی بات کو دھورا رہے ہیں تو میں یہ سنجھوں گا کہ شاید وہ ابھی تک اپنے آپ کو تسلیم نہیں کروا پائے اگر تسلیم کروا چکے ہوتے تو انہیں اب یہ راگل اپنی کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے سینیٹری چھوڑ دی ہم نے جو ہے ممبری چھوڑ دی ہم نے جو ایک بنیادی چیز سمجھنے والی ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ پرالائز ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا اس کی کیفیت جو ہے ایسی ہو جائے کہ اس کو بچنا مشکل ہو جائے تو حکمت میں یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی مقدار زہر کی دی جاتی ہے زہر زہر کا تریاغ ہوتا ہے تو اگر عوضہ اپنے اس لیے چھوڑا کہ وہ زندہ رہنا تھا زہر کو زہر کا تریاغ بنانا تھا تو بات الگے گی بھائی جہاں تک سیاست کی بات ہے یا ڈیلیور کرنے کی بات ہے تو ابھی تک صرف وعدے ہو رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں اور جمع کیا جا رہا ہے عملی طور پر کوئی بھی کام نہیں ہو سکا آج بھی اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کا تو باجان آپ نے اپنے دور میں جو تین سو عرب روپے اس کراچی میں خرچ کیے تھے وہ اگر پورے خرچ کر دی ہوتے تو اتنا بڑا کھنڈر نہ بنتا مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اور بلکل آپ نے بجا فرمایا مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ ہمارے آنے کے بعد اب کچھ لوگ اس شہر کی بدحالی کا رونا رو رہے ہیں یہ اشارہ ان کا میئر کراچی وسیم اختر صاحب کی طرف ہے میں اس بات پیسلی زیادہ گفتگو آپ کو کیا سمجھاؤں کیونکہ ہمارے ساتھ وہ بھی رہ چکے ہیں اور اس شہر کے حالات اس شہر کے حالات کے ذمہ داری ان پر بھی آئد ہوتی ہے لیکن اگر کوئی نئے عظم کے ساتھ آتا ہے کہ میں شہر کو صحیح کرنا چاہتا ہوں تو ہم ہر ایک کو ہم نے تو فکسٹ والوں کو بھی ویلکم کیا تو ہم نے کہا تو بلکل اگر یہ بھی کام کر سکتا ہے بلکل کریں تو ہم تو ہر ایک کے لئے ہمارے دورازیں کھلیں جو دیکھیں طریقہ ہے آئین کے اندر اور قانون کے اندر کوئی بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی پارٹی یہ بناتے ہیں اور شہر کے لئے کام کریں گے اور شہر کو اون کریں گے دیکھیں ہمارے ساتھ جو بدقسمتی رہی ہے کراچی کے ساتھ خاص طرف ہے میں سمجھتا ہوں بلوم پورے حسن کے ساتھ کہ آج سکر اس کو اون ہی نہیں کیا کسی نے کہ یہ جس طرح اگر ہم کمپیر کریں پنجاب سے ہم تو پنجاب سے کمپیر کرتے ہیں ہمیشہ کہ بھئی اگر انہوں نے اپنے شہر کو کام کر سم اون تو کی اپنے صبح کو اون کر کے کچھ تو ریلیور کیا ہے اور خوبصورت بنا دیا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس پوری اختیارات ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو ہم نے جو وائٹ پیپر دیا ہے بیسیکلی ان کے پاس تمام اختیارات ہیں تمام اختیارات کے ساتھ مالی طور پر بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہیں ان کے پاس پورے نو سو عرب تھے یہ تو ہم نے ابھی جو ایک سال کی جو بات کی ہے جس میں یہاں سے جو تیس سرب روپے جو عوام سے لی جاتے ہیں یعنی کہ عوام سے جو کراچی کے عوام دے رہی ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ بھی نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ وہ بھی نہیں خرچ پا رہا ہے تو یہ چیزیں ان کے پاس سے تو اتنا بڑا حساب لینا ہے کرپشن کا کہ جو جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے حنیق صاحب نے بھی کہا کہ ڈاکٹر آسیم ہو گئے شرجی المیمان ہو گئے دیگر لوگ جتنے بھی ہیں اس وقت جو ایگریمنٹس جو رہے ہیں بہائنڈ کرٹین اور یہ جو ڈیلز ہو رہی ہیں چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں چاہے یہاں بیٹھ کے ہو رہی ہیں تو یہ سب پوری عوام دیکھ رہی ہے پورے آپ کے آپ کا ویڈیا اس کو جو ہے اب اتزاز حسن صاحب کو اگر شاید اسی بات پہ خیال آیا کہ کراچی کا انہوں نے کراچی ہمارا فیس ہے یا اگر خوبصورت ہوگا تو ہمارا فیس اچھا ہوگا بلی بلی صاف کریں جتنا پیسہ لگانا لگا ہے اتزاز حسن صاحب کیونکہ دانیشوار ہے تو وہ کم از کم بات تو اچھی کرتے ہیں انہوں نے اپنے رول رہا ہے انہوں نے پھر بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کی اس کو ہم کہتے ہیں کتاز سے ابھی ہے جو ہے پیپس پارٹی کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی دکھا ہے ایک چیز میں ہیٹ کرنا چاہوں گا ابھی تھوڑ زیر پہلے اپنے گورنر صاحب کا ذکر کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیے لیکن جب صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو آدمی کے موہ سے کیا کچھ نکل جاتا ہے یہ بھول گئے مشاہد اللہ خان کا حشر یہ بھول گئے پرویز رشید کا حشر اگر یہ راہیل شریف کی زندگی میں یہ بات اپنے موہ سے نکلتے تو پھر میں ہم سے پوچھتا ہے کہ کتنے دار تھے آپ کے موہ میں تو پھر یہ مختصر ترین مختصر ترین نہ بن جائیں گا اور وہ بھی ہماری فوج کے سرورا کے حوالے سے وہ بھی اب ان تالیسوں والے کی کمان بھی سمالنے والے ہیں بہرحال بہت شبی ہے خیال ہوتی ہے کوئی شرب ہوتی ہے بہت شبی ہے ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں حضرات کھانی صاحب آپ کبھی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کبھی ناظرین اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور بھیجئے گا ہمارے ایمیل ایڈریس پر سہو زفر کھوڑنے جلائیں کی ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نکے بات موسیقا موسیقا